ماں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے راتوں کی نیندیں قربان کر دیتی ہے تو وہیں ایک باپ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے ساگر والے جنگل میں میلا لگا ہوا تھا کوئی پکشی جھولے پر بیٹھا ہوا تھا تو کوئی نہ اوپر اور چھوٹے پکشی ناشتے ہوئے جوکر کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے جوکر انکل جوکر انکل اور ناچے کچھ پیسوں کے خاطر وہ جوکر صبح سے ناچ رہا تھا کیونکہ اسے اپنے پریوار کا پیٹ جو بھرنا تھا شام ہو جاتی ہے کالوکاوہ اپنے گھر لوٹ کر آتا ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے مٹھائی لے کر آیا تھا آج تو آپ جگو کے لیے مٹھائی لے آئے ہیں ہاں آج کام اچھے سے چلا تھا پیسے زیادہ بنے تو سوچا اپنے بیٹے کے لیے مٹھائی لے جاؤں پاپا پاپا سنا ہے پاس والے جنگل میں میلا لگا ہوا ہے اور وہاں ایک جوکر ایسے ناچتا ہے جسے دیکھ کر سب ہنستے ہیں ہاں بیٹا اس جوکر کو اپنے بچوں کا پیٹ جو پالنا ہے جو کام آپ اب کر رہے ہیں وہی کرتے رہے ہیں اس کام میں اچھا منافع ہو رہا ہے ٹھیک ہے مجھے سونے دو میری ٹانگوں میں بہت درد ہے پھر کالوکاوہ سو جاتا ہے پھر دوسرے دن جگوکاوہ ندی پر بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں چڑیا کا بیٹا گوکو اور کپوتر کا بیٹا کی کی آ جاتے ہیں یار جگوک چلو آج میلا دیکھنے جاتے ہیں ہاں میں وہاں جوکر بھی دیکھوں گا سنا ہے وہ بہت ناچتا ہے کل میں نے اس جوکر کے پتھر بھی مارا تھا وہ پھر بھی ناچتا رہا پھر وہ سب ہی دوست میلا دیکھنے چلے جاتی ہیں وہ پہلے بڑے جھولے پر بیٹھتے ہیں اور پھر ناؤف پر وہ بہت مزا کرتے ہیں پھر وہ سب جوکر کو ناچتا ہوا دیکھنے جاتے ہیں سچ یہ جوکر تو بہت فنی ہے ہاں ہاں کیسے ناچ رہا ہے اس کی ٹوپی دیکھ کر میری تو ہنسی ہی نہیں رک رہی وہ جوکر ناچ رہا تھا اور بچوں کو خوش کر رہا تھا جب پیچھے سے جا کر کوئی شرارتی بچہ بخشی اس جوکر کی ٹوپی اور ماسک اتار دیتا ہے یہ تو کالو انکل ہے یہ تو کالو انکل ہے جگو جگو تمہارے پاپا جوکر ہے جگو تمہارے پاپا جوکر ہے جگو کے پاپا جوکر یہ سب دیکھ کر جگو بہت شرمیندہ ہوتا ہے تو پاپا آپ یہ کام کرتے ہیں ہاں بیٹا آپ کے پاپا میلے میں جوکر بن کر آپ کے لئے کماتے ہیں اس میں بڑائی ہی کیا ہے مگر جگو اپنے پاپا کی کوئی بات سنیں بینا وہاں سے چلا جاتا ہے سنو میرے بیٹے سنو جگو چلا گیا تھا شام کو کالو کوا جب اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی پتنی اور جگو اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے ایسی کمائی سے تو ہم بھوکے ہی اچھے سارے جنگل میں ناگ کٹوا دی میری اور میرے جگو کی میرے جگو کے دوست ہنس رہے ہیں جگو کی طرف دیکھ دیکھ کر اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ میلا دیکھنے نہ جاتا ہاں میں جوکر ہوں مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے میں اپنے پریوار کے لئے کماتا ہوں اس میں برائی ہی کیا ہے چل جگو میرے ساتھ مگر کہاں اب ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے میں پکشیوں کی تانے نہیں سن سکتی سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم میلے میں جوکر بن کر پیسے کماتے ہو کالو بہت روکتا ہے مگر گوری کبھی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسرے دن تو تک کالو کو لینے آتا ہے چل دوست آج کام پر نہیں جاؤ گے کیا سب کو معلوم ہو گیا کہ میں میلے میں جوکر بن کر پیسے کماتا ہوں میری پتنی اور میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں میں انہیں روک نہ سکا ایسا کہتے ہوئے کالو کو مم بیٹھو کے گھرے لگ کر رونے لگ جاتا ہے وہ کیا جانے کہ ایک پیتا کو اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لئے کیا کیا کرنا پڑتا ہے جاؤ دوست میں نہیں جاؤں گا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گوری اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے وہاں جا کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں تو دو دن پہلے ہی مر گئی تھی وہ تھوڑا روتی ہے اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ اسی گھر میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے سمیہ گجرتا گیا پھر کچھ دنوں بعد کالو کوبہ بیماری کے قارن مر جاتا ہے وہ تم دونوں کی وجہ سے مرا ہے وہ بہت پریشان تھا جب سے تم اسے چھوڑ کر آئے وہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا گوری اور جگو کو مٹھو کالو کے مہنے کا بتا کر وہاں سے چلا جاتا ہے گوری تھوڑی دیر اپنے پتی کی یاد میں روتی ہے تھوڑے ہی دنوں بعد گوری کے پاس جو تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے جگو بیٹا گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اب تم جاؤ اور کوئی کام دھندا کرو ماں ابھی مجھ سے یہ کام وام نہیں ہوتے جب سمیں آئے گا میں کر لوں گا پھر گوری اپنے بیٹے کا پیٹ بھرنے کے لیے چیل کے گھر میں کام کرتی ہے وہ چیل کے برطند ہوتی ہے وہ چیل کے گھر میں صفائی کرتی ہے وہ چیل کے واشن صاف کرتی ہے کالو تم سچے ہی تھے میں نے تم کو چھوڑ کر بہت برا کیا سندان کو پالنے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے تم تو ایک چوکر بنے تھے اور میں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہوں کچھ دن ایسے گجر جاتے ہیں اور پھر ایک دن گوری کووی بیمار ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے اب رہ گیا تھا اکیلا جگو وہ اکیلا تھا اس لیے اسے زیادہ کام نہ کرنا پڑتا وہ گھر سے نکلتا اور جو ملتا وہ کھا لیتا اگر شام کو دیر ہو جاتی تو وہ پیڑ کی شاخ پر ہی بیٹھ کر سو جاتا اسے ابھی تک کوئی چندہ نہ تھی پھر ایک دن اسے ایک قوی پسند آ جاتی ہے اور جگو کا وہ اس قوی سے شادی کر لیتا ہے یہ گھر میری نانو کا تھا میں اپنی ممہ کے ساتھ اس گھر میں رہتا تھا آپ کام کیا کرتے ہیں جگو جی ابھی تک تو میں کچھ نہیں کرتا مگر میں نے سوچا ہے اب میں کوئی نہ کوئی کام شروع کروں گا پھر کچھ دن تو گجر جاتے ہیں کیونکہ جگو کی پتنی کے پاس کچھ پیسے تھے جب اس کے پاس پیسے ختم ہوتے ہیں تو وہ اپنے پتی جگو سے کہتی ہے جگو جی ہمارے گھر میں انڈا آنے والا ہے یہ سن کر جگو بہت خوش ہوتا ہے تو کیا کیا میں پاپا بننے والا ہوں ہاں پتی جی اس لیے اب آپ کو کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے آنے والے بچے کو خوشیاں دے سکیں پھر جگو کام ٹھونڈنے گھر سے نکلتا ہے وہ سارا دن فیرتا ہے بلگل بھی اسے اپنی دکان پر نہیں رکھتی وہ کبوتر کے پاس جاتا ہے وہ جڑیا کے پاس جاتا ہے مگر اسے کہیں بھی کوئی کام نہیں ملتا پیس دین گزر جاتے ہیں اس کی پتری نے جو انڈا دیا تھا اس میں سے بچہ بھی نکال آتا ہے جسے دیکھ کر جگو بہت خوش تھا میرا شونو مونو میرا کالا کالا بیٹا کتنا سندر ہے تھنڈ آنے والی ہے اب بچے کے لیے گرم کپڑے بہت ضروری ہیں کیا آپ کو کوئی کام ملا یہ سن کر جگو بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ چپ ہو کر بیٹھ جاتا ہے دوسرے دن وہ پھر سے کام کی کھوج میں جاتا ہے اڑتے اڑتے وہ اپنے پیتا کالو کے کھر کے پاس سے گجرتا ہے تو اسے گجرا سمیں یاد آ جاتا ہے اپنے پورانے گھر میں جاتا ہے وہاں کچھ پانک اس کے پیتا کے ٹوٹے ہوئے پڑے تھے وہ ساری باتیں اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہیں پیتا جی آپ نے جوکر بن کر مجھے بہت شہمیدہ کیا ہے سب میرا مچاک اڑا رہے ہیں اپنے پریوار کو پالنے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے پھر جگو کی نظر تھوڑی دور پڑی جوکر والی ٹوپی اور ماسک پڑ جاتی ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد جگو وہ ٹوپی اور ماسک اٹھاتا ہے اور ساگر والے جنگل میں لگے ہوئے میلے میں پہن جاتا ہے آج پھر وہاں ایک جوکر ناج رہا تھا جسے دیکھ کر بچے بہت خوش تھے اور وہ کالو کوا نہیں بلکہ وہ جگو کوا تھا کیونکہ اسے اپنے بیٹے کے لیے بھوجن لے کر جانا تھا